ہاں جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بھئی ملتان کرکٹ سٹیڈیم کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس آ گئی ہیں تو آج کی ویڈیو بھئی پاکستان انگلینڈ سیریز سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا پرپیرشنز وہاں پہ ہو رہی ہیں کیونکہ ملتان سٹیڈیم آپ کا ون اف دی فیوریٹ اینڈ کافی پرانا سٹیڈیم ہے تو تمام تر جو ڈیٹیلز ہیں وہ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے اسی کے ساتھ کس طرح سے سیکیورٹی پروٹوکول دیا گیا ہے تو وہ بھی ہم تھوڑی سی دیکھیں گے اور اس سے بھی بڑھ کر جو کذافی سٹیڈیم میں ٹرینچ ہے جسے باؤنڈری وال کے نام سے جانا جاتا ہے اس حوالے سے بھی آج ہم ڈیٹیل ڈسکس کریں گے کیونکہ جو سائیڈ والز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی ریڈی ہو گئی ہیں اور اب آپ کو واضح طور پر نظر آ رہے تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں ان ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اوکی جی سب سے پہلے تو ملتان سٹیڈیم پر بات کرتے ہیں پیارے ویورز یہ دیکھیں آج کی لیٹسٹ فوٹیج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ملتان سٹیڈیم آپ کو پتا ہے کہ پرسنلی میرا بھی کافی فیوریٹ سٹیڈیم ہے اور یہ اتنا پرانا سٹیڈیم ہے اس کے روح سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کافی اس وقت خستہ حال میں ہیں جتنے بھی پریمیم جنرل انکلوجرز ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں زیادہ تر تو انکلوجرز میں چیئرز انسٹالل ہوئی ہیں کچھ جو آمنے سامنے لیفٹ اور رائٹ سائٹ پہ جہاں پہ سکرین لگی ہوئی ہیں وہاں پہ ابھی تک چیئرز نہیں ہیں جو کہ جنرل انکلوجرز ہیں تو وہ بھی جو شادیو والی کرسیاں ہیں ان ٹیسٹ سیریز سے پہلے لا کے یہاں پہ سجائے جائیں گی اور جو پاکستان ٹیم ہے اس وقت نیٹ پریکٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کر رہی ہیں اور ملتان میں موجود ہیں باقی رہی بات تیاریوں کی تو فیل حال تو ملتان سٹیڈیم میں اس ٹیسٹ سیریز کے لیے کوئی پرپیریشنز نہیں ہوئی تیاریوں میں بھئی یہاں پہ باؤنڈریز لگا دی جاتی ہیں ساتھ ساتھ جو ایڈورٹائزمنٹ پوسٹرز جو بینرز آپ دیکھتے ہیں وہ لگا دی جاتی ہیں سپانسرز کی ان یوزولی بھئی یہاں پہ شادیو والی کرسیاں سجادی جاتی ہیں بٹ اس بار مجھے لگتا ہے جنرل انکلوجرز یہاں پہ بھی خالی چھوڑی جائیں گی جس طرح سے پنڈی سٹیڈیم میں جو پاک بنگلہ دیش کی سیریز تھی اس میں بھی سارے سٹینڈز انہوں نے خالی چھوڑ دیئے تھے انویسے بھی ٹیسٹ سیریز ہے تو زیادہ لوگ نہیں آتے دیکھنے کے لیے بٹ ہوب سو جو ملتان کے شائقین ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے جس طرح سے پنڈی میں آتے ہیں دھڑوں پہ بیٹھ کے میچز دیکھتے ہیں تو ملتان کو بھی پیچھے نہیں چھوڑتے جب پنڈی کا کراؤڈ ہاؤس فل کر سکتا ہے تو ملتان والی بھی کہیں گے کہ ہم کسی سے کم تو نہیں ہے ویسے بھی یہ ملتان سٹیڈیم اتنا یوز نہیں ہوتا بنسبت جو باقی تین سٹیڈیم ہیں تو یہ اس وقت میں نے آپ کو کچھ پرپیریشنز کے حوالے سے بتائیں زبردیس قسم کی وائبز آ رہی ہیں سٹینڈ زرہ دیکھیں کتنا قریب ہے باؤنڈری کے جس کے پیچھے ابھی کذافی سٹیڈیم میں کافی حلچل مچی ہوئی ہے کہ ہم باؤنڈری کو قریب کریں تاکہ ویوینگ ایکسپیرینس اچھا آئے تو پھر ملتان کا آپ دیکھ لیں یہ بھی پنڈی جیسے کافی قریب سٹینڈز ہیں کافی وائیڈ جو لمبے سٹینڈز آپ کہتے ہیں وہ پھر ملتان سٹیڈیم میں ہیں باقی کیپیسٹی بھی اس کی سب سے زیادہ ہے تقریباً 35000 کیپیسٹی ہے اس کے بعد پھر نیشنل سٹیڈیم جس کی 34000 ویکیپیڈیا کے ریپورٹ کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنا میں نے ریسرچ کیا تو سب سے لارجسٹ اس وقت جو کرنٹلی یوز ہو رہے ہیں سٹیڈیم اس پہ ملتان کی کیپیسٹی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنے لمبے لمبے سٹینڈز ہیں اوپر تک انروف اس کا کافی پرانا ہے یہاں پہ پہلے کبھی رینویشنز وغیرہ اتنی خاص ہوئی نہیں ہے لیکن اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہیں جو کہ تمام تر جو انکلوجرز ہیں ان کو کور کر رہی ہیں دھوپ سے بھی آپ بچ سکتے ہیں دیکھیں کس طرح سے سایہ ہوا ہوا ہے اوپر والے سٹینڈز پہ ان جو نیچے والے سٹینڈز ہیں یہ بھی کافی حد تک کور ہو ہی جاتے ہیں تو انکلوجرز کے لحاظ سے تو کافی خوبصورت لگ رہا ہے یہ سٹیڈیم باقی گراس کی کنڈیشن تھوڑی سی یہاں پہ مجھے خراب نظر آئی ہے اس بار ایڈونٹ نو کہ یہ اسی طرح سے رہتی ہے لیکن مجھے جگہ جگہ پہ یلویش نظر آ رہی ہے کچھ جگہ خراب بھی نظر آ رہی ہے جس طرح سے آپ کو یہ کنڈیشن دیکھ رہی ہے ہاں لش ان گرین ہے لیکن اس لیول کی نہیں ہے جس طرح سے باقی سٹیڈیم آپ کے ہوتے ہیں گرینری میں تو پھر بھئی جو کذافی سٹیڈیم ہے اس تک تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا بلکل کارپیٹڈ آپ کہہ لیں جیسے کہ آرٹیفیشل کسی نے کارپیٹ منگواہ کی یہاں پہ بچھایا ہو تو پھر کذافی سٹیڈیم کی گرینری تو کوئی بھی نہیں بیٹ کر سکتا تو ملتان سٹیڈیم میں یہ ایک میں نے چیز دیکھ لیا ہے گراس کی کنڈیشن ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہے نہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے اس کو زیادہ یوز بھی نہیں کیا جار اور بھئی صرف آؤٹ فیلڈ نہیں آؤٹڈور کی جو کنڈیشن ہے جس وقت پاکستان انگلینڈ ٹیم آ رہی تھی تو آپ ذرہ دیکھیں جو سڑک ہے وہ کتنا خراب ہے مطلب روڈ کی کنڈیشن ایسے جیسے گلی محلوں میں آپ کو اس طرح سے کارپیٹڈ روڈز دیکھ جاتے ہیں تو اس میں بھی جگہ جگہ پہ دھبے بنے ہوئے ہیں باقی آر سیکیورٹی تو کافی فل پروف کے ساتھ آپ کہہ لیں پاکستان نے سیکیورٹی فرام کی زیاری بات ہے اتھری بڑی ٹیم آ رہی ہے تو پھر اس طرح سے فل پروف سیکیورٹی تو فرام کیا جائے گا ان چیمپیانس ٹروفی میں بھی کچھ اسی طرح سے آپ کو سیکیورٹی دمام تر ٹیموں کو پروائیڈ کی جائیں گی تو یہ باہر کا میں نے آپ کو سیناریو دکھایا روڈ بھی اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے سا سا جو گراس ہے وہ بھی آپ نے دیکھ انہیں ایک اور بات ہے جو سکور بورڈ آپ کو نظر آ رہے گرین کلر میں یہ بھی کافی پرانا ہے اس کو بھی چینج کرنا چاہیے یعنی مطلب رینویشن یہاں پہ بھی تھوڑی بہت ریکوائیڈ ہے اس لیول کی نہیں لیکن پھر بھی آپ جرہ دیکھیں اس طرف سکرین بھی وہی پرانی جو نیشنل سٹیڈیم میں لگی ہوئی ہے وہی والی سکرین ہے تو اس کو بھی چینج کرنا چاہیے جب سردیاں آ جاتی ہیں تو فوق اتنا زیادہ یہاں پہ ہو جاتا ہے کہ پھر میچز بھی نہیں کرانے پڑ سکتے لاسٹ یئر ہوگا دو سال پہلے میرے خیال سے یہاں پہ کوئی ٹیسٹ شریز جاری تھی جس میں اتنا فوق آ گیا تو پھر میچ بھی ابنڈن ہو گیا تھا تو فوق کا یہاں پہ کافی مسئلہ رہتے ہیں صرف یہاں پہ نہیں ہوتا جس بھی سٹیڈیم میں آپ کو اس طرح سے گلاب کی طرح بند روف دکھتے ہیں تو وہاں پہ یہ فوق اپنا ڈھیرہ پھر جمائی لیتی ہے پشاور میں بھی سیم ٹو سیم یہی حالت رہتی ہے ملتان میں بھی تو یہ کچھ نیگٹیو باتیں میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی بتا دی ہیں باقی زیادہ تر تو یہ سٹیڈیم بلکل اپنی اصلی حالت میں ہے ساری فیسیلٹیز یہاں پہ موجود ہیں فارنڈ سائٹ پہ آپ کو پی سی بی گیلوری بھی دکھ جائے گی اور ساتھ ساتھ اوپر وی آئی پی سٹینڈز بھی ہیں سمیلرلی اپوزٹ سائٹ پہ بھی مین پیویلین ہے ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں باقی کوئی کمی اس طرح سے نہیں ہے سٹیڈیم میں تو یہ بھئی ملتان سٹیڈیم کے میں نے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کی اب آ جاتے ہیں تھوڑا یہ جو کذافی سٹیڈیم کا ٹرینچ ہے اس حوالے سے آپ کو کچھ اندر کی خبریں بتانے لگا ہوں یہ دیکھیں یہ جو ٹرینچ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل آپ کہہ لیں ایٹی نائنٹی پرسنٹ ریڈی ہے ان ایڈ دی اینڈ اسی طرح سے کچھ آپ کو دیکھے گا جو چینجز میں نے آپ کو ٹین پرسنٹ میں نہیں بتائیں وہ یہ ہے کہ اس طرف دیکھیں یہ سریعے اوپر کی اور جو گئی ہوئی ہے نا اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ مزید اس کا ہائٹ تھوڑا سا اور اوپر کریں گے جبکہ پیچھے والے سائٹ پہ آپ دیکھیں بلکل سریعے ہے ہی نہیں ان سامنے انہوں نے اوپر کی طرف چھوڑی ہوئی ہے تو اس سے یہ بات ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا ہائٹ واقعی میں دے رہے ہیں اور پھر ہو سکتا ہے اس کو تھوڑا سا چیمبر کی طرف گھما دے تاکہ اندر کراؤڈ نہ جا سکے ورنہ تو اگر یہ ایسا سین نہ ہوتا تو آپ سوچیں اس کے اوپر جال تو ویسے بھی لگا رہے ہیں اس جگہ کو کلوز کریں گے تو پھر بھی کراؤڈ پھلانگ کے تو جا سکتا ہے ان فینسز تو یہاں پہ نہیں لگائے جا رہے تو یہ بات پھر آپ تھوڑا تھوڑا کہہ لے کے کنفرم ہے کہ اس کو تھوڑا سا ہائٹ دے کے اس طرح سے گما دیا جائے گا تو یہ ٹرنچ پھر آپ کا ایڈ دی اینڈ کچھ اسی طرح کا دکھے گا جس کو واتر ڈرینیج کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے انکلوزرز کے کافی قریب ہوتے ہیں لیکن جو کذافی سٹیڈیوم ہے اس کے انکلوزرز کیوں ٹرنچ سے اتنا دو تین چار گز پیچھے جا کے شروع کیے میں ہیں خیر وہ تو سٹیل سٹرکچر پر میں نے ابھی ڈیٹیل ویڈیو ڈالی ہے جس نے نہیں دیکھی تو اس میں جا کے دیکھ لیں باقی بعد میں جب اپروو ہو جائے دیکھتے ہیں کہ کیا اس ٹرنچ تک قریب کرتے ہیں یا نہیں تو ٹرنچ سے ریلیٹڈ یہ انفارمیشن میں نے آپ کو دی اس طرف دیکھیں کافی سارا جو شیٹرنگ لگا ہوا ہے اس کو بس جس ہٹانا ہے باقی یہ بھی ریڈی ہے دیکھیں یہ جگہ بلکل پکی ہوئی ہوئی ہے تو اس طرف جیسے آپ کو یہ ٹرنچ نظر آئے تو آگے جاوید میاداد سائٹ تک یہ سارا ٹرنچ بلکل ریڈی ہوئے ہوئے تو جن لوگ کو بھئی ٹرنچ کی کنفیوجن رہ رہی ہے تو یہ میں نے اندر سے کنفرم کر کے آپ کو بتایا ہے تو یہ کنفیوجن بس کر دیں یار دور کر دیں باقی جیسی کام ہوگا تو ٹائم تو ٹائم ویسی بھی کلیر ہوتا جائے گا تو یہ بھئی میں نے آپ کو ٹرنچ کی اپ ڈیٹس دی جی تو یورز آئے ہوپ آپ لوگوں نے آج کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس ملتان سٹیڈیم کی بھی انجوائی کی ہوں گی ساتھ ساتھ جو فل پروف انہوں نے سیکیورٹی پروٹوکول پروائیٹ کی ہے اس کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو میں اسی طرح انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں تو اس لئے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں